بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں مٹن انگارہ کلیجی بیپ کلیجی ہو یا مٹن کلیجی تین مسئلے اس میں آ جاتا ہے یا کلیجی کا کھلر کالا ہو جاتا ہے یا کلیجی ڈرائی ہو جاتا ہے اور یا کلیجی سے کافی سمیل آ جاتا ہے تو وہ کانے کے قابل ہی نہیں رہتے آج وہ تین مسئلے ہم نے ختم کرنا ہے ٹوٹل چہ ساتھ منٹ کی ویڈیو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آدھا کپ میں نے لیے دودھ آدھا کپ میں نے لیے بیگ اپل اور آدھا کلو ہے کلیجی مٹن والی سب سے پہلے آپ نے دودھ اور بیگ اپل اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور آدھا گھنڈی کیلئے آپ نے اس کو ڈپ کر کے رگ دینا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل آدھا گھنڈی کیلئے یہ ایک تو کلیجی ڈرائی بھی نہیں ہوگا جو طریقہ میں بتا رہتا ہو اور دوسرا کلیجی کا کلر بھی کھالا نہیں ہوگا اور سمیل کا میں گھنڈی دیتا ہو آپ کو خوشبوں آ جائیں گے آدھا گھنڈے کے بعد آپ نے کیا کرنا یہ دیکھیں جو پالتو بلیٹ تانا اوپر سے وہ بالکل ختم ہوں گا یہ جو سپید سپید ہے آپ نے یہ بعد میں چوری سے نکال دینا ٹھیک ہے جو سخصہ ہے بس ایک چھانے میں ڈال کے اور اچھی طرح آپ نے ٹھنڈا پانی سے دلائی کرنا ہے ٹھیک ہے ہوب دلائی کرنا ہے کولا پانی ڈال کے ہوب دلائی کر دینا ٹھیک ہے اور دونے کے بعد اس کو اچھی طرح آپ نے جارنا ہے تاکہ اس سے پانی نکل جائے ٹھیک ہے اسی طرح لڑکا کے رکھنا ہے بعد میں چانی میں رکھیں اب جو ہے یہ ایک پٹے کے اوپر میں نے رکھ دیا ٹھیک ہے کٹنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ چھوٹے سیس کے کٹنگ کرو گے جو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو آپ کی کلیجی بناتے وقت کم ٹیم لگے گی دوسرا کلیجی ڈرائی نہیں ہوگی اگر موٹی پیس کرو گے تو آپ اس کو زیادہ دیر تک یا تو دم لگاؤ گے یا زیادہ دیر تک پکاؤ گے تو کلیجی آپ کی ڈرائی ہو جائے گی کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے ایک دپا پھر اس کو واش کرنا ہے جو ہلکہ پھل کا اس میں بلیڈ آگئے یہ آپ نے دوبارہ سے واش کرنا ہے اور اچھی طرح آپ نے واش کرنا ہے یہ کام آپ نے کرنا ہے سٹیپ با سٹیپ آپ کو ایک ایک چیز اسی لئے بتاتا ہوں تاکہ جب آپ کلیجی بنا ہوگے انشاءاللہ کومنٹس کر کے آپ نے ضرور تینکس لکھنا ہے آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گی کتنے مزیدار بنیں گی سب سے پہلے تو اسی طرح ساپ سترہ کرنا ہے جو آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ میں نے دوستوں لیے یہ گڑھئی اور گڑھئی میں میں نے کوکنگ آئیل ڈالا ایک سو پچاس گرام ٹھیک ہے سو گرام اس میں میں نے پیاز ڈال دی پیاز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر پیاز آپ کو اچھی طرح سنے رہا لال نہیں کروگے سپید چھوڑوگے تو تب بھی آپ کی کلیجی کا ذائقہ نہیں بنے گی یہ میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں بس جب پیاز کا کلر ہو جائے گا اسی طرح سرخ ٹھیک ہے اسی ٹیم آپ نے شامل کرنا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ نے ڈالنا ہے تقریباً ڈیٹس کے دو میلٹ کیلئے آپ نے اس کو پکانے تاکہ اس کا کچھا ٹیس ہاتم ہو جائے یہاں پہ مسالے سیمپل ہیں لال مرچ پوڈر درم رچ زیرہ اور یہاں پہ دنیا حلدی ڈالنے کا غلطی کبھی نہیں کرو گے ٹھیک ہے حلدی بالکل آپ نے کلیجی میں نہیں ڈالنا اور نہ کلیجی کا جو کلر ہے وہ آپ سے خراب ہو جائے گا یہ بات آپ نے دھیان میں رکھنا ہے ذہن میں بس آپ نے پیاس اور اس مسالے میں کلیجی کو خوب بنائی کرنا ہے اسی ٹیم آپ نے اور کوئی چیز نہیں ڈالنا لیکن دوستو یہ بات بھی آپ نے اور سے سننا ہے پانی کا کترہ بھی نہیں ڈالو گے اس میں اگر آپ نے پانی ڈال دیئے نہ تو تب بھی آپ کا کلیجی خراب ہو جائے گی خوب بنائی کریں تقریباً دس سے بار امینڈ میرا لگی ہے بنائی کرتے کرتے پیاس کے ساتھ ٹھیک ہے بس آپ نے اگلا کام کون سا کرنا ہے یہاں پہ اسی طرح کلیجی کو سیٹ پہ کریں مسالے سمیت ٹھیک ہے اگر مسالہ بج بھی جائے تو کوئی مسالہ نہیں ہے کلیجی آپ کو نکالنی پڑے گی آپ نے کلیجی کے اوپر بلکل ہی ڈکن نہیں رکھنا دم نہیں لگانا بس بار امینڈ کے لیے آپ نے خوب بنائی کی اور ایک پہن میں آپ نے نکال دیا یہ جو کھوکنگ آئل بج گیا نا اسی میں میں نے ٹماتر ڈالنا ہے ایک بڑا سیس کے میں نے ٹماتر چھوپ کر کے اس میں شامل کر دیا وزن کی صاحب بتاؤ تو سو گرام کی قریب ہوگا بس یہ ٹماتر آپ پیس کر کے بھی ڈال سکتے لیکن جب کھڑی ہونا انگارہ کلیجی ہو تو اس کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو سیدھا سیدھا بتا دیتا ٹماتر کو اچھی طرح آپ نے نرم کرنا ہے ٹھیک ہے جب خوب نرم ہو جائے یہ دیکھ لیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے چمچ کے ساتھ آپ نے اسی طرح پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جب بلکل یہ نرم ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا سبز مرچ کا آپ نے استعمال کرنا ہے بہت اچھا ٹیسائیں گی تھوڑا سا سبز دنیا سبز مرچ ٹھیک ہے اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کوشش کریں گرم مسالہ بلکل آپ نے ٹچ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ کلیجی ہے یہ سپائسی مسالے تو میں نے ڈال دیا اگر یہ بھی نہیں ڈالو گے نا کم سا کم آپ نے ڈالنا ہے تو بہت اچھا ٹیسائیں گی یہاں پہ یہ کلیجی میں نے ٹماتر میں ڈال دیا بس آپ نے اس کے خوب بنائی کرنا ہے چھ سات میلٹ کے لیے تھیز آنچ پہ ٹھیک ہے خوب بنائی کرنا ہے ٹماتر کے پلیور کلیجی میں چلا جائے گا یہاں پہ میں نے چھولپ بن کر دیئے پانی نہیں ڈالا دم بھی نہیں لگائے اگر اسی ٹیم آپ دم لگاؤ گے نا تو تب بھی آپ کی کلیجی ڈرائی ہو جائے گی دوستو دم نہیں لگاؤ گے انگارہ کلیجی کے لیے میں نے یہ کھیلا سرخ کر دیئے آکھ کے اوپر اور تھوڑا سا میں نے اسی میں سے تیل نکالنا ہے بس اسی طرح دعوان آپ نے اس میں بن کر دینا ڈکن بن کر کے اور تقریباً پند رمینٹ کے لیے چھوڑ دینا ٹیک ہے تاکہ دعوان اس میں اچھی طرح جذب ہو جائے چولہ میں نے بن کر دی دوبارہ سے بتا رہے تو ٹیک ہے چولہ آن چولہ آنو تو آپ نے ڈکن بلکل نہیں بن کرنا کور نہیں کرنا بس پند رمینٹ کے بعد آپ نے ڈکن کھول دینا اچھی طرح اس میں کوئلے کی خوشبو چلی گئی تو یہاں پہ کوئلہ آرام سے آپ نے نکال دینا تو دوستو اسی ٹیم یک چوٹے سے گزارش کھر رہو اگر چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولے ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کومنٹس بھی کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ یہاں پہ آپ کے سامنے کتنی مزہدار خوبصورت کلر آگی ابھی کھلی جی میں آپ کو انگلی کے ساتھ توڑ کے دکھا دے تو بلکل ملائی جیسا کھلی جی تیار ہوگی تو یہ ہے ہمارا انگارہ کھلی جی کی کھڑی تو ضرور آپ نے بھی ٹرائی کرنا ہے اگر آپ نے یہ والا طریقہ یوز کیے نا تو کھلی جی زندگی بر آپ سے خراب نہیں ہوگی جو بگ اپل کے میں نے بتایا نا وہ پینے والا بوتل ہوتا ہے کھل رنگ ٹھیک ہے آپ نے وہ لینا ہے اور اس میں سے تھوڑا سا یوز کرنا ہے بگ اپل ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی کھلی جی بہت اچھی بنیں گے اسی کے ساتھ عثمانی سبزے کو دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ